بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر تاریخ محمود دوستو جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر مائیسٹو بیشن مشتزنی ہینڈ پیکٹس یا ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کیسے ریکاوری کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے بہت زیادہ مشتزنی کی ہے یا بہت زیادہ آپ نے غلط کاریاں کی ہیں ہاتھ کا استعمال زیادہ کرنے کی وجہ سے آپ کا جو پینس ہے جو نفس ہے بہت زیادہ ڈیلا ہو چکا ہے مردانہ کمزوری ہو چکی ہے یا پینس سکڑ کے چھوٹا ہو گیا کیونکہ کچھ دوست جو ہے وہ میسج کرتے ہیں کہ ہمارا پینس اتنا زیادہ چھوٹا ہو گیا سکڑ گیا جیسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی بچے کا پینس ہے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آپ میسٹو بیشن یا مشتزنی جو آتھ کا استعمال ہے اس سے آپ نے چھٹکارہ کیسے حاصل کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو آپ منی کا اخراج کرتے ہیں جو آپ کی منی جو ہے وہ اخراج ہوتا ہے اس کا وہ آپ کے باڈی کے ویٹامنز ہیں اس میں آپ کی باڈی کے اے ٹو زی ویٹامنز شامل ہوتے ہیں دوستو کوئی بھی بندہ اپنا نقصان نہیں کرتا یہ جب آپ آتھ سے اخراج کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ویٹامنز ضائع کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتایا کہ جو نیچرل عمل ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے اس کے بغیر کوئی بھی آپ عمل کریں گے تو وہ حلال نہیں ہوگا حرام ہوگا آپ کوشش کریں آپ اپنے اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں کہ آئندہ کے بعد آپ یہ ایسا کام نہیں کریں گے جس سے آپ کی باڈی کو نقصان پہنچیں آپ سچے دل سے توبہ کریں نماز پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ باڈی کو ایکٹیویٹیز میں لائیں فار ایکزمپل جب آپ کو ایسا محسوس ہو کہ بہت زیادہ طلب ہو رہی ہے مشتہنی کی تو کوشش کریں کہ اس وقت آپ کوئی بک لے لیں قرآن کا سبق پڑھیں آپ اس کے ساتھ ساتھ کوئی اسلامی بک کا مطالعہ کریں یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی آپ سٹوری جو ہے وہ پڑھنا شروع کر رہیں اپنے مائنڈ کو آپ نے اس پر افلانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پورن موویز ہیں جو فہاش فلمیں ہیں جو گندی فلمیں ہیں آپ کوشش کریں کہ ان سے دور رہیں ایسی تصاویر نہ دیکھیں ایسی مووی یا ایسے ٹائم جیسے فار ایکزمپل آپ آلون ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو کوشش کریں کہ اس ٹائم آپ جو ہے اپنے آپ کو کسی ایکٹیویٹی میں واق میں آپ پندرہ منٹ سے واق سٹارٹ کریں واق سے سٹارٹ کریں ایکسرسائز کریں جوگنگ کریں جب آپ کا مائنڈ اس سائیڈ پر لگے گا تو آٹومیٹیکلی انشاءاللہ آستہ آستہ آپ جو ہے اس چیز سے نجات پائیں گے دوستو جب آپ واق کریں گے ایکسرسائز کریں گے تو وہ آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ صحت مند ہے جب پسینہ باڈی سے نکلے گا تو آپ کی قدرتی طور پر باڈی میں ہیلنگ ہوگی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہاں ہے کہ باڈی کے اندر قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے جو باڈی کی ہیلنگ کرتی ہے جو آپ کی نمکیات جو آپ کی وائٹامنس سے زائع ہو جاتے ہیں وہ خود با خود باڈی کے اندر ایک ایسا سسٹم موجود ہے جو خود با خود یہ نمکیات یا وائٹامنس سے دوبارہ پیدا کرتا ہے دوستو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اگر سچے دل سے توبہ کریں گے قفت ارادی ویل پاور کے ساتھ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس کام کوائندہ کے بعد نہیں کرنا تو انشاءاللہ آپ اس مقصد میں کامیاب ہوں گے کہ آئندہ کے بعد آپ مشتزنی یا ہاتھ کا استعمال نہیں کریں گے آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے اگر بہت زیادہ مشتزنی کی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بندے نے بولا کہ یارہ سال کے عمر میں میں نے مشتزنی سٹارٹ کی یا غلط کاریاں بہت زیادہ کی ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کا پینس ہے وہ ڈھیلا ہو چکا ہے وہ بہت زیادہ پتلا ہو چکا ہے اس میں مردانہ کمزوری آگیا ہے وہ سیکس کرنے کے قابل نہیں ہے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ جو ہے ہم ہمیں اتنی زیادہ مردانہ کمزوری ہے یا ٹائمنگ کی کمی بہت زیادہ ہوگی ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ سیکس یا انٹرکورس ہم بھی اس طرح نہیں کہا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی میڈیسن بتائیں دوستو آج کی جو میں میڈیسن بتانے لگا ہوں انشاءاللہ اگر آپ یہ استعمال کریں گے آپ میں جو ڈیلا پن ہے جو کمزوری ہے جو ٹائمنگ کی کمی ہے انشاءاللہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہوں گی پر آپ یہاں پر یاد رکھیں کہ اگر آپ دوبارہ ٹھیک ہونے کے بعد مشتزنی سٹارٹ کریں یا غلط کاریاں جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ کر دیں گے تو اس میڈیسن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ بار بار آپ استعمال نہیں کر سکتے ایک دفعہ آپ ٹھیک ہوں دوبارہ آپ یہ استعمال کریں پھر ٹھیک ہوں ایسے لوگ بتاتے ہیں میں نے دیکھا ہے ویڈیوز میں پر یہ طریقہ غلط ہے ایک دفعہ جب آپ اللہ کرے بلکل ٹھیک ہو جائیں آپ کے پینائل ہیلتھ جو آپ کو سیٹ ہو جائے آپ کا جو پینس ہے بلکل برابر آ جائے پہلی والی پوزیشن پر تو آپ نے دوبارہ یہ عمل نہیں کرنا یا آپ اپنے آپ سے سچے دل سے توبہ کر کے اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آئل بتاؤں گا اگر آپ دوبارہ یہ عمل کریں گے تو بلکل وہ آپ پیسے ضائع کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوستو آپ نے یہ جو میڈیسن ہے یہ دو مہینے استعمال کرنی ہے اس میڈیسن کا نام ہے بائیو میلکس پر اس میڈیسن پرچیز کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ سیل لگی ہوئی ہیں دو یہ سپیشلی جو گری کلر کی سیل ہے اس کے اوپر لکھا ہوئے ہے یو ایس اے آپ جب بھی پرچیز کریں تو کوشش کریں کہ اس کے اوپر لازم یو ایس اے کا مارک لگا ہو یہ میڈن یو ایس اے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری جو ہے گرین کلر کی سیل ہے یہ لازم اس کے اوپر سیل ہونی چاہیے جب بھی آپ پرچیز کریں تو جو نمبر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اگر آپ وہاں سے پرچیز کریں گے تو اس بات کی شوٹی ہوگی کہ یہ اوریجنل ہوگی مارکیٹ میں اس کی پرائز جو ہے وہ 250 درم ہے یہ میکس مین کا باپ ہے بہت زبردست اس کا ریزلٹ ہے بہت سارے لوگوں نے اس کا پازیٹی فیڈبیک دیا ہوا ہے اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا اور اس کے ساتھ میں نے بتایا تھا ویگور میکس بہت سارے دوستوں نے کمپلینٹ کی وہ 450 درم کا تھا کہ یہ بہت زیادہ ایکسپنسیو ہے ہماری جو ہے وہ اس میں مطلب ایفورڈ نہیں کر سکتے تو یہ اس سے سستہ ہے پر اس سے ریزلٹ اچھا ہے اس کا دوستو یہ آپ میڈیسن استعمال کریں دو مینہ دودھ کے ساتھ پانی کے ساتھ جیسے بھی آپ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں پر دودھ کے ساتھ استعمال کریں صبح کے ٹائم تقریباً دس یارہ بجے ایک کیپسو روزانہ استعمال کریں انشاءاللہ جو بھی آپ میں پرابلم ہے اگر آپ کا نفس جو ہے وہ ڈیلا ہو چکا ہے سکڑ چکا ہے چھوٹا ہو چکا ہے یا اس کے ساتھ مردانہ کمزوری ہے ٹائمنگ کی کمی ہے دوستو ٹائمنگ کی جو کمی ہے ایک تو آپ اگر روزانہ کی بنیاد پر مشتزنی کرتے ہیں یا آپ انٹرکورس بھی کرتے ہیں آپ بستری روزانہ کرتے ہیں تو بھی آپ میں ٹائمنگ کی کمی ہو جاتی ہے اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو ہے وہ ٹائمنگ اپنی ٹھیک کرنے کے لئے کم از کم تین دن کا گیپ دیں آپ انٹرکورس میں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی ٹائمنگ بھی ہستہ ہستہ ٹھیک ہو جائے گی اور کوشش یہ کریں کہ جو شادی شدہ نہیں ہیں جنہوں نے آگے دو چار چھ مہینے بعد جا کے شادی کرنی ہے وہ ایک کیپسو روزانہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دودھ کا استعمال کریں ساتھ نیچرل فروٹس کا استعمال کریں سبزیاں استعمال کریں اور کوشش کریں کہ جن میں یہ پرابلم ہو گی ہے وہ میٹھی چیزیں میدے کی چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیزے شوار میں یا تو بند کر دیں یا کم کھائیں نیچرل فروٹس کھائیں روٹی سالن اور تازہ جوز پیئیں ساتھ یہ میڈیسن استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کا پینس جو ہے جن کی رگیں دب گئیں کمزور ہو گئیں پینس بہت زیادہ چھوٹا ہو گیا سکڑ گیا ہے ان لوگوں کے لئے اگر آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے استعمال نہیں کرنا ایسے لوگ جن کو یہ پرابلم ہے فار اگزمپل پینس کا رگیں دب گئیں ان کے لئے ایک آئل ہے میں نے آپ کو بتایا تھا بتاؤں گا یہ اس کو سانڈ آئل کہتے ہیں دوستو یہ سانڈ آئل اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی آپ اسی نمبر پر میسج کر کے آرڈر کر سکتے ہیں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ کا پینس ہے آپ نے ہیڈ کو چھوڑ دینا ہے اور باٹم کو چھوڑ دینا ہے یعنی اوپر والا حصہ جو ٹاپ والا حصہ ہے ہیڈ کیپ اس کو نہیں اور باٹم والے حصہ تھے نہیں باقی جو جگہ ہے آرام آرام سے اس کو آپ نے اس کا مساج کرنا ہے بہت زور سے نہیں کرنا جو اوپر رگ ہے اس کے اوپر آپ نے اس کی مالش کرنی ہے یہ میڈیسن کے ساتھ آپ جو کھانے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آئل آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں لگا بھی سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت اچھا رزائر ملے گا دوستو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ خیار کرے تو نیچسٹ ویڈیو میں میں آپ کو ایسے لوگ جو بلکل ہیلتی ہیں جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے جو بلکل ٹھیک ہیں پر وہ ایسا چاہتے ہیں کہ ان کا جو پینائل ہیلتھ ہے جو ان کا جو مردانہ ٹیمنگ ہے یا مردانہ طاقت ہے وہ صدہ بہار قیم رہے ان کے لئے میں نے ایک ایسی ویڈیو لانی ہے جو میں آپ کو کچھ نیچرل آئل کچھ ٹیکنیکس اور کچھ ایکسسائز بتاؤں گا جن سے آپ اگر وہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں صدہ بہار آپ اگر آپ سکسٹی یلز کے بھی ہیں تو آپ میں کبھی بھی انشاءاللہ مردانہ کمزوری یا ڈیلا پان نہیں آئے گا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں دوستوں تک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ